جی کبیر محمد شاہی صاحب پھر اس کے بعد بلوچتان عوامی پارٹی ہے جی کبیر محمد شاہی صاحب نہیں صحیح آپ تشریف رکھیں جی سب کو موقع دے کے ختم کریں گے اس کو جی آج جی تشریف رکھیں تینکیو جنابی چیرمن جی جنابی چیرمن میں آپ کا شکر گزاروں کہ آپ نے ایک بہت ہم مسئلے پہ ہمیں بولنے کا وقت دیا اور ساتھی میں جاوید عباسی صاحب کا سینٹر جاوید عباسی صاحب کا بھی مشہور ہوں کہ انہوں نے باقاعدہ اس ایشو کو سینٹ فلور پر لائیا جنابی چیرمن اکثر ویشتر یہ کہا جاتا رہا یا ہم سنتے رہے یا ہم جب سکول پڑھ رہے تھے کہ جی ریاست ہوتی ماں کی جیسی یہاں تو ابھی ہماری ریاست تو قاتل سمجھ لیں یا جلاد سمجھ لیں ابھی تو جلاد بن گیا اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جنابی چیرمن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ کوئی پولیس والے کو آج ایک بہترین معاشرے میں اگر پولیس والے کو دیکھ لیتے ہیں لوگ تو سمجھ لیتے ہیں کہ ہم محفوظ ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی آداریں ہمارے نزدیک ہو گئے ہیں وہ اپنے آپ کو بہت افاظت میں محسوس کرتے ہیں اور ہماری تو ابھی پوزیشن یہ بن گیا ہے کہ اکثر و بیشتر ہم پولیس کو دیکھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمارے ہاں اگر آپ نہ صرف میں اس ایشو کو سی اٹھ کر بلوستان میں بھی دیکھیں اگر ان کو دیکھ کے میں سمجھتا ہوں لوگ چور اور ڈاکو سے کم ان سے زیادہ خوف محسوس کرتے ہیں کیونکہ ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے جانبی چیرمن یہ جو واقعہ ہوا دو دن پہلے کا یہ اس کی مضمت لفظ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ مضمت نہیں مضمت تو بہت چھوٹی چیز ہے جانبی چیرمن اس میں جھوٹ اتنی جھوٹ اتنی جھوٹ کہ ہر آدھا گھنٹے کے بعد جو اسٹیٹمنٹ آیا وہ اس سے بڑی جھوٹ اس میں کہا گیا کہ جی ایک فون آیا کہ اس گاڑی میں دہشتگرد ہے اور فون ٹریس کرنے کے بعد ہم نے ان کا پیچھا کیا تو ہم نے ان کو روکا اور انہوں نے فائر کیا لہٰذا ہم نے فائر کر کے اپنی جان بچایا جانبی چیرمن اس موقع پہ وہی پہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے لائیو ویڈیوز بنائے ہیں اس وقت پولیسوں تر پہنچتا ہے گاڑی روڈ پہ لوگ کھڑی کر کے اپنی شیشوں سے انہوں نے موویز بنائے ہیں جو ریکارڈ پہ موجود ہیں وہ بھی شیئر ہوئے ہیں جنابی چیرمن پولیس جا کے ان کے ساتھ گڑاؤ کے ان سے بات کرتا ہے نیگوسییشن کرتا ہے نیگوسییشن زمین ان سے بات کر کے ان کو گولیاں مارتا ہے اور ان کی بچے خود یہ بتاتے ہیں کہ ہماری باپ نے کہا کہ ہماری پیسے لے جاؤ ہماری پاس پیسے ہیں پیسے لے جاؤ ہماری ہمارے پاس کپڑے ہیں وہ لے جاؤ ہماری جان بخشی کرو لیکن نہیں اور جنابی چیرمن وہ بھی ڈاکووں کی طرح بغیر یونی فارم کے ہوتے ہیں کپڑوں میں عام کپڑوں میں اور ان کی جو بیگوں کو دیکھتے ہیں ہم کی اٹھا کے چور اور ڈاکووں کی طرح لے جا رہے ہیں جنابی چیرمن یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے ایک ریاست کی اداروں نے اور اس کے اوپر جنابی چیرمن افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں کا وزیر صاحب پولیس کے ساتھ بیٹھ کے شام کو بڑا لمبا داستان سناتے ہیں جب آپ نے جی آئی ٹی بنایا جب آپ نے اگر آپ کا جی آئی ٹی کو تو یقیناً ہماری دوستوں نے کنڈم کیا میں جانتا ہوں لیکن میں سمجھتا ہوں جنابی چیرمن جب جی آئی ٹی بناتا تو وزیر صاحب کو آ کے اتنا بڑا تھمید باننے کی ضرورت کیا تھا اتنی بڑی جھوٹ کا پلندہ ڈالنے کی ضرورت کیا تھا جنابی چیرمن لیکن یہ نہ پہلا واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ریاست میں ماورہ آئین کے اتنے قتل ہوئے کہ جو ہزاروں کی تعداد میں ہیں لیکن یہاں پہ پولیس کو وہ پروٹیکشن دیا گیا اس کا چھوٹے سے اب مثال دیتا ہوں جنابی چیرمن راو انوار صاحب جب آتے ہیں سپریم کورٹ میں جیسے کہ وہ علاقے کو فتح کر کے آئے ہوئے ہیں ان کی آنا ان کی انداز اور ان کی سپریم کورٹ میں داخل ہونے کا انداز وہ ایسے فاتح کی طرح آتے ہیں اور اس کے مقابلے میں میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ لاہور کا پروفیسر جو مرا بھی اتکڑیوں کے ساتھ کہ چار پیسے کی ان پہ الزام تا کہ وہ جی پیسہ کھا چکا یا چوری کر چکا ہے وہ تھا نہیں تھا اس سبجیکٹ میں نہیں جاؤں گا لیکن ایک پروفیسر کو اتکڑی لگا کے عدالتوں میں گسیٹا گیا گسیٹا گیا وہ بیچارہ مر گیا مرنے کے بعد ان کی لاش بھی اتکڑیوں میں جھٹکا ہوا تھا وہ ہمارے سامنے موجود ہے چیرمین صاحب اور اس کے مقابلے میں پولیس والے ہمارے آزاروں کے قاتل لیکن وہ دندناتے پرتے ہیں اور بالکل ان کا تو رویہ ہی مختلف ہے جناب چیرمین یہ مصیبت رہا اس ریاست کا اور یہ مصیبت رہا کہ ہم بار بار کہتے رہے کہ جی یہ ماورہ عدالت جو قتل ہو رہے ہیں یہ بالکل غلط ہے اور ہم اس کی پرزور انداز میں مخالفت کرتے ہیں لیکن کوئی نہیں شنوائی ہوا بلوستان میں ہزاروں کے تعداد میں قتل ہوئے لوگ ہم نے یہی پہ اسی فلور پہ ہم نے رویا اسی فلور پہ ہم نے چیخا لیکن کچھ نہیں ہوا خیبر پختون خواہ میں اسی طرح جیسے ہماری پیشنوں مقررین نے کھا لوگ مارے گئے ان کا بھی کچھ نہیں ہوا اگر سزا اور جزا آئین بالکل کلیر ہے اس میں کوئی ابہم نہیں ہے آئین یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی مشکوک شخص جو کسی مشکوک کا روائی میں انوال ہو تو اس کو ثبوت جمع کر کے اس کو پکڑ کے عدالت کے سامنے لائے جائے ہم نے یہی رویا رونا رویا کہ جب ہماری نائنٹی سیونٹی تیری کی کانسٹیٹوشنل بلکل واضح ہے لہذا جو بھی جس گناہ کا مجرم ہے اس کو پکڑ کے عدالتوں میں لایا جائے جو آئین میں ان کے لیے سزا مقرر ہے ان کو سزا دیا جائے ایسا نہیں ہوا نجی ٹارچر سیلے بنائے گئے نجی ٹارچر سیلوں میں لوگوں کو ٹارچر کر کر کے مر گئے تو ان کو پھینک دیا گیا جنابی چھویں عدالتوں میں نہیں لائے ہم نے یہ بھی کہا یہ آوس بلکل گواہ ہے ہم نے یہ بات بھی کہا کہ اگر ماورائے عدالتوں کے پولیس اور عدارے اس طرح لوگوں کو مارتے ہیں تو ہمیں خاضی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ کو تعلہ لگانا چاہیے نہیں ہے یہ ضرورت کیوں اتنی بڑی اخراجات ہم برداشت کر رہے ہیں کیوں ہم اتنی ججز اور اتنی اس کی سٹاف کی تنخواہیں برداشت کر رہے ہیں جبکہ ان کا کوئی کردار نہیں رہا تو آج بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں جنابی چھئرمین کہ اس طرح نہیں چلے گا یہ سلسلہ اگر ہم نے اس ریاست کو بچانا ہے ہم نے اپنے لوگوں کو تحفظ دینا ہے تو کانسٹیوشن پہ ہم نے منوحاً عمل کرنا ہے ہمیں آئین پہ عمل درامت کرنا ہے جنابی چھئرمین اس سے پہلے کہ آپ مجھے روک لیں میں ایک بات آخری کرنا چاہوں گا میرا ایک پیش رو سینیٹر صاحب سینیٹر جمالدینی صاحب نے بار بار کہا کہ یہ بلوشتان کے بیٹے ہوئے ہیں انہوں نے کیوں بات نہیں کیا جنابی چھئرمین ہم نے ریکارڈ پہ موجود ہے سینیٹ کہا کہ ہم نے کوئی ایشیو نہیں رآج بات نہیں کیا ہم نے گبنشدہ افراد پہ بات کیا ہم نے مسخدہ لاشوں پہ بات کیا وہ پولیس والے جو ایس پیش شہید ہوتے رہے پولیس والے شہید ہوتے رہے ان پہ ہم نے بات کیا ہم نے ایف سی کے جوان شہید ہوتے رہے ہم نے ان پر بھی بات کیا ہم نے کسی کا خیال نہیں رکھا جو ہم نے سمجھا ہماری لیے بہتر ہے ہماری ذمہ داری ہے ایز نمائندہ ہم نے بات کیا وہ مربانی کر کے ایک تو اپنا درست کر لے معلومات دوسرا جناب چیرمن میں زیادہ وقت نہیں لوں گا اگر ہم نے اس کیس کو سائی وال کا اگر ہم نے ایک نشان عبرت نہیں بنایا تو نہ ماورائے قتل کا سرسلہ بند ہوگا اور نہ ہمارے شہری اس طرح کے چیزوں سے بچتے جائیں گے میرا گزارش ہے کہ آپ کا سٹوڈیون آف دا آوس آج ایک رولنگ دے دیں کیونکہ یہ جو کمیٹی کمیٹی والا یا سرسلہ یا یہ انہوں نے جو جی آئی ٹی جی آئی ٹی یہ سر جی آئی ٹی جی آئی ٹی کو بس کریں یہ جی آئی ٹی جی آئی ٹی والا میرے خیال سے یہ گیم ابھی اور چکا ہے تو میرا گزارش ہے آپ سے کہ آپ رولنگ دے دیں تاکہ اس ریاست میں بسنے والے اس کے ثبوت ثبوت ان چیزوں سے محفوظ رہے میں آپ کا مشکل ہوں تینکی جی سینیٹر کودہ بابر شکریہ چیرمن صاحب آپ کی مہربانی کے آپ نے موقع دیا بولنے کا صرف دو الفاظ کہوں گا کہ میرے بھائی تھے میرے بھائی تھے